السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے کفریہ کلمہ سیشن شروع کیا ہے چلیں اس کو مزید و مشاہ اللہ بڑھاتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر غلطی سے غلطی قفریہ بات زبان سے نکل جائے اور صرف توبہ کر دینا کافی ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے ضرورت نہیں کیونکہ ایسا شخص کافر نہیں ہوگا اب اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ساری نیمتیں اسی نے اپنے کرم سے حریدی اس کے باوجود اس کسی حکم یا عام پر اعتراض کرنا سخت توہین اور بیعد بھی ہے اللہ پاکی توہین کرنے والا کافر اور مرتد ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو ہے کچھ باتیں ایسے کر جاتے ہیں کہ باتوں باتوں میں ہم کفر کر دیتے ہیں کفریا کلمات پڑھ لیتے ہیں کلمات کلمات بول دیتے ہیں تو کیا کیا ہم جو عام ہمارے موشری میں سننے کو ملتا ہے ان میں سے کچھ میں آج بیان کرتی جاؤں آپ اسے ذہن نشید کر دیتے ہیں پہلی بات کہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر مصیبت کے پہاڑ پہ توڑے ہوئے ماذا اللہ یہ کفریا کلمات ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی ذات پر اعتراض کیا گیا اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے خزانے میں میرے نے کچھ بچا ہی نہیں ہے میرے دنیا بھی خواہشات کچھ نے کبھی زوری نہیں کی ماذا اللہ اس میں بھی اللہ تعالی پر اعتراض ہی ہے اس لیے یہ بھی کفریا جملہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شک لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کریں چاہے اچھا یا برا کریں اللہ کی طرف سے اسے فل آزادیں ماذا اللہ اس یہ بات بھی کفریا جملہ اور کچھ لوگ پریشانے پریشانے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے میری کشی دیکھی نہیں جاتی ماذا اللہ اس نے اللہ تعالی پر سکت اعتراض کیا گیا اس لیے یہ بھی کفریا جملہ اور کچھ لوگ بکھ دیتے ہیں کہ ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا ماذا اللہ یہ بھی کفریا جملہ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھ دیا مگر ماذا کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسو کا ساتھ دیتا ہے ماذا اللہ اس نے بھی اللہ تعالی پر اعتراض کیا گیا ہے اور یہ بھی کفریا جملہ اور بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ کو مجھے کچھ دینا ہی نہیں تھا تو مجھے پیدا ہی کیا ماذا اللہ اس نے اللہ تعالی کی مشیقت پر اعتراض کیا گیا ہے اور یہ بھی سکت کفریا جملہ اور سب سے اہم بات جو ہمارے محشے میں زیادہ ترائی جاتی ہے کہ جب کسی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر کی عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کو رحم ہری آتا ہے اللہ ایسے جوان جو اٹھاتا ہے اگر ایک جوان کی اب شادی نہیں ہوتی ابھی ایک جوان کے بچے چھوٹے تھے اس کی ماں گئی جو اس کی ماں کو اٹھایا کیا کوئی اس کے ماں گئی دنیا میں نہیں تھا مازاللہ یہ بھی پترین کفریہ جملہ ہے جو زیادہ تر ہمارے اس محشے میں پائے جاتے تو میری بہنوں آج میں نے آپ کے سامنے آٹھ کفریہ جملے پیش کی جن میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا یہ اور اس طرح کے بہت سے جملے ہمارے محشے میں بولے جاتے مازاللہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ کفریہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے تو کافر اور مرتد ہو جائے گا اس کے سارے آمار اور ساری نیکیاں برباد ہو جائے آج اگر ہم کسی دنیا بھی حضران کے اسے کام پر اعتراض کرے تو وہ ہمیں جیل میں ڈال دیتا اور ہم پر ترہ ترہ کی سزائے مسلط کی جاتی مگر ذرا سوچے تو صحیح یہ وہ اللہ جو سارے حاکروں کا حاکم ہے خدا پر اعتراض کرنا کتنی بڑی کمکری ہے لہذا لہذا آپ سبھی ناظرین جملوں کو ذہنشی کر لیجئے ان کے علاوہ ہر وہ جملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پر ہلو نکلتا ہو اسے اپنے زبان سے نہ نکالیں خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی منع کریں اور انہیں سمجھائیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اکید 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 حفاظت فرمائیں آمین یارم بلالب السلام علیکم اللہ تعالیٰ و برکر اللہ تعالیٰ